اسلام علیکم سامین پندرہ سفر المدفر اور اکیس اگست خبر کا عنوانہ بھارت بند دراصل یہ سرکاری بند نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی پارٹی نے بند کا اعلان کر رکھا ہے ان میں چندر شیکر آساد کی پارٹی ہے مائیویتی کی پارٹی ہے کانگریس کے کئی لیڈر ہیں اور پارٹی ہیں کئی نے ملکر آج بھارت بند کا اعلان کر رکھا ہے وجہ کیا ہے حالی میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتی آپ کو پتہ ہے ان دونوں ذاتوں کو ریزرویشن ملا ہوا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہی کچھ اور لوگوں کو شامل کیا جا سکتے ہیں یعنی کوٹا در کوٹا کوٹے میں اور کوٹا ہو سکتا ہے ریزرویشن میں اور ریزرویشن ہو سکتا ہے اور وہ لوگ ہوں گے جو اس کے مستحق ہوں گے اس طرح یہ کوٹا اوروم بٹھ جائے گا اسی فیصلے کے خلاف آج ان سیاسی پارٹر نے بھارت بند بلایا ہے بھارت بند میں ہوگا کیا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بسے بند رہیں گی تو ان کو بتانا چاہوں گا کہ بیشتر ہندوستان میں بسے بند نہیں رہیں گی بسے چلیں گی ریل کے خدمات چلیں گی انٹرنیٹ چلتے رہے گا موبائل سب چلتے رہیں گے بازار کھولے رہیں گے پھر بند میں کیا ہوگا جہاں جہاں ان پارٹیوں کے زیادہ اثرات ہیں وہاں بازار بند رہیں گے اسکول بند رہیں گے مثال کے طور پر ابھی ابھی خبر آئی ہے ابھی آٹھ بجنے والے ہیں کہ راجستان کے جائپور دوسہ بھرتپور گنگاپور سٹی ڈیگ وغیرہ میں اسکول کی چھٹو کے اعلان کر دیا گیا ہے اسی طرح ملک میں جہاں جہاں ان پارٹیوں کے اثرات ہیں وہاں چھٹو کے اعلان ہو سکتا ہے لیکن رہا روڈ کو بند کرنا ظاہر بات یہ پارٹیاں احتجاج درج کرائیں گی مضارع کریں گی تو جہاں جہاں ان کا زیادہ اثر ہوگا وہیں یہ روڈ بند کرا سکتی ہیں لیکن ہماری عدالت کا قانون یہ ہے کہ روڈ بند کرانا ہائی وے ٹریفک کو جام کرنا غیر قانونی ہے اس لئے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی ٹریفک بند نہ ہونے دے اسے جو عام لوگ سفر کرتے ہیں مثال کے طور پر ابھی آٹھ بجنے والے ہیں کسی کو دے لی جانا ہے کوئی حرج نہیں ہے کسی کو اتر پر دیرستہ ہریانا جانا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور بڑے شہروں میں جانا ہے کوئی حرج نہیں ہے سب جگہ بس کی جو سیوائیں خدمات ہیں وہ چل رہی ہیں فیلحال ابھی آٹھ بجنے میں دس منٹ ہیں انہیں ساتھ پچاس ہو گئے ہیں ابھی ابھی یہی پوزیشن ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اگر کوئی اپلیٹ ہوتے تو انشاءاللہ ہم اسی گھنٹے میں ہاتھ کے آج چند منٹوں کے بعد آپ تک پہنچانے کوش کریں گے